اسلام علیکم امید ہے آپ سب خیرے سے ہوں گے میں بھی بلکل خیرے سے ہوں بر تھوڑی سے نراز ہوں نہیں کی وجہ بات میں بتاؤں گی آج یہ آدھا کلو چکن لے کر آئیں اور اس کے چکن بائٹس بنائیں گے یعنی چھوڑ چھوڑی سے کباب اور اس میں اس سائز کا ہم پیاس استعمال کریں گے تقریباً درمیانا اسے کاٹ کر میں نے چوپر میں ڈال دیا اور چلنے جی اب اس کو چوپ کرتے ہیں اور جب چوپ ہو جائے گا تو اس کنڈیشن میں آجے گا اب اس میں ہم چکن شامل کر دیں گے آدھا کلو اور اس میں دوسرے مسالہ جات ڈالیں گے جس میں ہم شامل کریں گے سوکا دھنیا لال میرچ پاودر جی جی لال میرچ پاودر اور کیا کہتے ہیں کیومن پاودر یعنی زیرہ پاودر کالی میرچ کا پاودر چاٹ مسالہ اور کیا کہتے ہیں گرم مسالہ اور پیپرکا پاودر نمک ہز پہ ضرورت اور کالی میرچ جو ہے وہ آدھی چاہ کی چمچ اور باقی سب ایک چاہ کا چمچ استعمال کرنا ہے دو میں نے ہرے میرچے کاٹ کے ڈال دیا اور ایک مٹھی تقریبے میں نے ہرا دھنیا ڈالا ہے ایک چمچ میں نے اس میں لسن اڈر کی پیس شامل کیا اور یہ تھوڑا ساری دو پینچ سوڈا کھانے والا سوڈا کپڑوں والا سوڈا سوڈا نہیں سوری اور یہ دیکھیں گرانڈ کر کے مسالے کو اسنا تیار کر لیں گے اور اس میں پھر ہم ایک چمچ یا ڈیٹھ چمچ اوائل کا استعمال کریں گے اور دیکھیں جی جب ہم مکس کریں گے تو ایسا مسالہ تیار ہو جائے اگر اب چلیں اس کے چھوٹے چھوٹے سے گل گل سے کباب بنا لیتے ہیں اور دیکھیں جی یہ کباب بننا تیار ہوگی ایک دو تین اور یہ سارے میں نے تیار کر لیے چلے اب ان کو فرائی کرتے ہیں اس کے لیے تکیبے میں چار کھانے کے تمام اوائلیا ہے اور اب مختلف باری باری ان کو فرائی کروں گی اور یہ فرائی کروں گی یا تین مین کے بعد آپ نے ہیلان ہے زیادہ نہیں ہیلان ہے ونہا کباب ٹوٹ جائیں گے اور دیکھیں تیار ہوگا کتنے پیارے لگ رہے ہیں چلیں جی اب اس میں کچھ ہری ہری اور لالال سی سبتیاں ڈالیں یہ میں نے تقریباً بڑی شملہ مشتی تو میں نے اس کو آدھا استعمال کیا ہے بڑا ٹرماتر تا یہ بھی آدھا استعمال کیا اگر درمیانہ ہو تو ایک کافی ہے اور یہ میں نے کچھ دھنیا کٹ کے رکھا ہوا ہے اور ایک چھوٹی پیاز بھی چھوپ کر کے آمرڑ کی طرح رکھ لیا اور یہ تینوں کو میں نے اس میں شامل کر دیا صرف دھنیا نے ہی ڈالا اب اس میں مزید جو چیزیں شامل کریں گے وہ یہ ہے کہ میں نے میرے پاس تین چار لال مرچے تھی جو ہری مرچے تھی لاج میں کنورٹ ہوتی ہیں وہ بھی میں نے اس میں شامل کر دی اور دہی کے تین چار کھانے میں نے اس میں شامل کی چار مسالہ ایک چاہ کا چمچ اور گرم مسالہ بھی میں نے اس میں ایک چاہ کا چاہ کا شامل کر کے اب دیکھیں جی اس کو اچھی طرح مکس کر لیں گے اور دیکھیں کتنے پیارا کتنا اچھا کلر لگ رہا ہے اور اس کے بعد ہم اسے پکنے دیں گے لائٹ آنچ پر ٹھیک ہے تاکہ اس کے اچھی طرح سبزی ہیں اس میں اپنا رس چھوڑ دیں اور اچھا فریور آجائیں چلے اس کو ڈھام کے رکھ دیتے ہیں اور دس منٹ کے بعد جب میں نے اسے یا پانچ منٹ کے بعد آپ چک کر لیجئے گا اور کہتے ہیں دیکھیں اتنا پیارا کلر ہو جائے گا اس کا اپنا پانی بھی سبزیوں کا چھوڑ جائے گا اور دہی کا تو اب اس کو تھوڑی سی اس کا جو چولے کا فلیم ہے تیز کر کے اس کو پانی کو خوش کریں گے اور جب خوش کر جائے گا تو دیکھیں جے اس طرح کا درائی درائی سا تیار ہو جائے گا اور پھر ہم اس میں ایک بڑا لیمبو شامل کریں گے پس بڑا لیمبو نہیں تھا تو میں نے دو چھوٹے لیمبو استعمال کیا اور اس کا رست نکال کے اس میں شامل کر دیا ہے اور اوپر سے دھنیا ڈالا اور دیکھیں جی کتنے خوبصورت لگ رہا ہے اور ناراض میں آپ سے اس لیے ہوں کہ دیکھیں جی میں اتنی پیاری پیاری ڈیشیز آپ کے لئے لا رہی ہوں تو آپ مجھے سبکرائب تو کر لیا لیکن پلیز میری ویڈیوز شیئر بھی کریں اور لائک بھی کریں اور اپنے قریبی دوستوں سے بھی اس کو شیئر کریں اور پلیز مجھے اپنی فرمائش بھی بھیجیں میری آپ سے ریکویسٹ ہے کیا میری ویڈیوز شیئر کریں اور مجھ سے بھی ریکویسٹ کریں یا مجھے فرمائش کریں کہ میں آپ کے لئے کیا کیا بناوں اور دیکھیں جی کتنی پیاری اس میں سے کیا کہتے ہیں خوشبو آ رہی ہے میں محسوس کر رہی ہوں اور آپ کو بتا رہی ہوں اور لگ بھی کتنی پیاری ڈش رہی ہے چاہے اس کو روٹی سے کھائیں یا چاولوں کے ساتھ بس اپنی دعاوں میں مجھے یاد کیجئے گا اللہ حافظ